اسلام علیکم تیہ ورل میں خوش آمدیر دی جاتی ہے کہ وہ ایسی وکٹیں بنائیں کہ جو ان کے مطابق ہوں زیادہ تر کوشی کی جاتی ہے کہ اگر جیسے پاکستان کی باولنگ فاسٹ ہے تو وہ فاسٹ پیچز بنائی جائیں لیکن اگر مخالف ٹیم جو ہے وہ سپینر سے کابو آتی ہے تو پھر سپینر کے موافق وکٹیں بنائی جاتی ہیں اسی طرح ہر ملک کرتا ہے اور اپنے موافق پیچز وکٹیں بناتا ہے اس میں کئی بہت سے موالک شامل ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پاکستان نے جب آسٹریلیا کی ٹیم آئی تھی تو ان کی ٹیم کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے ڈیڈ وکٹیں بنائی تھی اور اس پہ بہت زیادہ سکور بن رہا تھا اب چونکہ انگلینڈ کی ٹیم آنے والی ہے تو پاکستان نے انگلینڈ کی ٹیم کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ وکٹیں بنائی ہیں اس میں تین وینیوز شامل ہیں کراچی، ملتان اور راولپنڈی پہلا میچ چونکہ انگلینڈ کے خلاف راولپنڈی میں کھیلا جا رہا ہے تو پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف جب وکٹیں بنائی تھی تو وہ ڈیڈ وکٹیں تھی کراچی میں بہت زیادہ سکور بنا تھا پنڈی پہ بہت زیادہ سکور بنا تھا اور بہت کم وکٹیں گرنی تھی باولرز کے لیے بہت کم اس میں تھی جگہ اور وہ زیادہ وکٹیں نہیں لے پا رہے تھے بیٹسمن کے لیے وہ ایک جنت وکٹیں ثابت ہوئی تھی تو اسی طرح پنڈی میں جب آسٹریلیا کے خلاف پاکستان نے یہ میچ کھیلا تھا تو اس میں تقریباً گیارہ سو ستاسی رنز ٹوٹل بنے تھے اور بہت تھوڑی وکٹیں میرا خیالہ چودہ وکٹیں گریں تھی اور ٹوٹل یعنی کھلاڑی جو آؤٹ ہوئے تھے وہ چودہ ہوئے تھے اور اتنا زیادہ سکور بنا تھا پاکستان نے بھی فور ہنڈر پلس بنایا تھا آسٹریلیا نے بھی فور ہنڈر پلس بنایا تھا جس کو دیکھتے ہوئے آئی سی سی نے آئی سی سی کے جو میچ ریفری تھے رنجن مدوگالے انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ بلو ایوریج وکٹ ہے جبکہ پی سی بی نے کہا 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 تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے ہم نے اپنے مطابق بہتر وکٹ بنائی ہے لیکن اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہی یہ اعتراضات ہوئے اس کے بعد پاکستان نے اپنی پیچھوں کی طرف توجہ ہو کی اور چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے اپنے بیان میں بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کرکٹ پیچز پر بہت زیادہ توجہ دینے جا رہا ہے اور ڈروپ ان پیچز پر بھی پاکستان کام کرے گا اور یہی دیکھا گیا ہے کہ ابھی یہ جو پنڈی کی وکٹ ہے اس پر کافی کام ہوا ہے اور حالیہ جو میچز ہوئے ہیں اس میں جو سکور ہے وہ بہت زیادہ کم بنا ہے یعنی بولرز کے لیے بہت زیادہ اس میں مدد ہے اور فاسٹ بالرز اس میں کامیاب ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی میجیکلی بال کرتا ہے اور اس کو ٹرن ملتی ہے لیکن یہ بھی ہے کہ چونکہ اس کی ستھا جو ہے ٹرف جو ہے وہ بہت سخت ہے اور ظاہر ہے کہ گراس چونکہ زیادہ میچز ہونے کی وجہ سے گراس ختم ہو جاتی ہے اور وکٹ پر جو ہے وہ آپ کو ایک اچھی ٹف وکٹ ملتی ہے رول آور گرا پھیلنے سے کیوریٹرز اور گراونڈ مینز جب وکٹ تیار کرتے ہیں تو وہ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ زیادہ جب رولر چلے گا تو اس میں گراس کی مقدار جو ہے وہ کام ہوتی جائے گی اور وہ سخت ہوتی جائے گی موسم بھی اس میں بہت کاؤنٹ کرتا ہے جب ہماری کیوریٹرز سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا موسم ایسا ہے کہ چونکہ یہاں زیادہ گرمی رہتی ہے اس لیے وکٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیٹسمن کے لیے زیادہ معاوین ثابت ہوتی ہیں اس میں انڈیا کی انہوں نے مثال دی کہ انڈیا کی وکٹیں بھی زیادہ تر بیٹنگ کے لیے معاوین ثابت ہوتی ہیں اور سپننرز کو جو ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں ڈیڈ وکٹ بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سپننرز کو اس میں بہت زیادہ اس میں مدد ملتی ہے اسی طرح اب ہم دیکھیں گے چونکہ یکم دسمبر کو میچ ہونے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ کراچی کی وکٹ بھی ہے ایسی تو پہلے ہم اس پنڈی جو کرکٹ گراؤنڈ ہے اس کی پچھ کے حوالے سے یہ یکم کو پتہ لگے گا کہ پاکستان نے اس کو کیسے ریڈ کیا ہے اور این ہیلینڈ نے اس کے لیے جو ہے وہ کون سے آل آنڈرز کو لیونگ سٹنگ کو یا ایک نئے جو آل آنڈر کھرائیں ان کو موقع دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سپننرز اس پہ کامیاب رہتے ہیں یا فاس بولر یہی ڈیڈ وکٹ کی طرف رجحان کیا تو پھر اس کا جو ہے وہ یہی ہوگا کہ میچ ریزلٹیڈ نہیں ہوگا تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی وکٹیں بنائے گا بلکہ دنیا میں ایسی وکٹیں بننی چاہیے آئی سی سی کو بھی اس پہ دینا چاہیے جو ریزلٹ اورینٹیڈ ہونی چاہیے اور ڈیڈ وکٹ کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اس پہ سب میل کو کام کرنا چاہیے آئی سی سی بی اور دوسرے بورڈز کرکر بورڈز کو اس پہ کام کر کے ریزلٹ اورینٹیڈ وکٹیں بنانی چاہیے تاکہ ٹیسٹ جو ہے وہ دلچسپی کی طرف جائے اور جب ریزلٹ ہوگا ٹیسٹ میچز کا تو عوام کی دلچسپی بڑھے گی ریزلٹ نہ ہونے کی وجہ سے ون سائیڈین میچ ہونے کی وجہ سے عوام کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے جی ناظرین ہم اسی انفرمیشن کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ